بے روزگار نوجوانوں کے لیے بڑی خوش خبری جائن پاک آرمی پاکستان آرمی ریگولر کمیشنڈ افیسر جابس ٹونٹی ٹونٹی تری ان اسامیوں کے لیے جو ایجوکیشن رکوائیڈ ہے وہ انٹرمیڈیٹ لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی دس فروری دو ہزار تیس پاکستان آرمی اور جو ایڈرس ہے پاکستان آرمی ریکروٹمنٹ اینڈ سیلیکشن سینٹر لاہور ان اسامیوں کے لیے جو آن لائن ریجسٹریشن ہے یہ چھبی سے دسمبر سے شروع ہو چکی ہے اور یہ دس فروری تک جاری رہے گی مزید انفارمیشن اور ڈیٹیل کے لیے آپ پاکستان کی جو افشل ویب سائٹ ہے www.gainparkarmy.gov.pk پر جا کر وزٹ کریں جو کینیڈیٹ ہیں وہ قریب بھی جو سیلیکشن سینٹر ہے پاکستان آرمی کا وہاں جا کر بھی خود کو ریجسٹر کروا سکتے ہیں اب چلتے ہیں درجہ چہارم کی اسامیوں کی جو برتی کا سلسلہ جاری ہے اس کی نیو اپ ڈیٹ کی طرف تو سب سے پہلے تو کچھ دوست درجہ چہارم کی سیلری کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو ان دوستوں کے لیے میں نے بی پی ایس ون سے لے کر بی پی ایس اٹھارہ تک مکمل تفصیلات اس چارٹ میں بیان کر دیا تو آپ سکیل نمبر ایک سے سکیل نمبر اٹھارہ تک گراس سیلری آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تحصیل سرگوتہ میں آج بھی درجہ چہارم کی جائننگ کا سلسلہ جاری رہا اور ہمارے گاؤں میں بھی ایک درجہ چہارم کی اسامی کا اشتہار آیا تھا تو اس پہ بھی آج جو بندہ تھا جس کی آرڈر ہوئے تھے تو اس نے آ کر جائن کر لیا ہے بہت سارے دوست اپنے اپنے علاقوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہاں آرڈر کب ہوں گے تو میری ان تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں میں آپ کے تمام دوستوں کے کمنٹس ایک ایک کر کے لازمی پڑتا ہوں اور آپ سے میری یہی درخواست ہے کہ انشاءاللہ تھوڑی سی دیر ہو جائے گی لیکن آرڈر اب کنفرم ہے انشاءاللہ کینسل ہونے کی کوئی بھی گنجائش نہیں تو اصل اپنے اپنے لوکلی طور پر کچھ معاملات ہوتے ہیں کوئی دیر سویر ہو جاتی ہے تو اس سے پریشان نہ ہو تو انشاءاللہ آرڈر لازمی ہوں گے بس چند دن انتظار کر لیں جہاں جہاں انٹرویو ہو چکے ہیں تو انٹرویو کے بعد نارملی جو ٹائم لگتا ہے وہ تقریباً دس بارہ دن ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ان میں آرڈر ہو جاتے ہیں اگر کوئی مسئلہ نہ بنے وہاں کوئی لوکلی طور پر طلبہ کے لیے خوشخبری لہور ہائی کورن نے تعلیمی اداروں میں موسم سلمہ کی چھٹیوں کے بارے میں ایک ہفتہ مزید بڑھانے کا حکم دے دیا عدالتی حکم پر عمل درامت کے لیے مطلقہ تعلیمی اداریں نوٹفکیشن جاری کریں طلبہ کے لیے ایک اور اچھی خبر تعلیمی وظائف کے لیے طلبہ سے درخواستیں طلب کر لی گئی درخواستیں دو ہزار بائیس اور تئیس کے لیے پنجاب کے سرکاری اور ریٹائر ملازمین کے بچوں سے طلب کی گئی ہیں پریمری اور میٹرک تک فوت شدہ ملازمین کے بچے وظیفے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تمام گسٹڈ ملازمین گریڈ سولہ سے بائیس سبائی بہبود فنڈ بورڈ الفلا بلڈنگ شہرائے قائد عظم میں درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں سولہ سالہ تعلیم کے حامل طلبہ درخواستیں جمع کروانے کے اہل نہیں درخواست گزار طلبہ کو والدین کے جنوری پیسلے منسلک کرنا ہوگی درخواست گزار طلبہ کو کم سے کم ساٹھ فیصد اور تمام ملازمین میں پاس ہونا ضروری ہے وظائف کے لیے درخواست دینے کے لیے تعلیمی ادار میں ریجسٹریشن دو ہزار بائیس تئیس ہونا ضروری ہے